نمسکار دبنگ نوج میں آپ کا سواگت ہے آئیے خبروں کی شروعات کرتے ہیں چندلہ سے چندلہ کے نگر پرسد سی ایم او کو رکے ہوئے بکاس کاریوں کو لے کر نگر کے لوگوں نے گھیرا سی ایم او مطلیش دوویدی نے کام نہ ہونے کی جمداری ڈالی برشت ادکاریوں چندلہ نگر پرسد سی ایم او مطلیش دوویدی کو الگ الگ تین نگر پرسدوں کا پربار سوپے جانے کے بعد چندلہ نگر پرسد میں بکاس کار پرباویت ہونے سے ناراج استانیوں لوگوں نے سی ایم او کو گھیر کر ان سے سنبات کیا نگر پرسد کے سامنے استانیوں لوگوں اور نگر پرسد سی ایم او کے بیچ تیکھی بحث کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے وائرل وائرل ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح استانیوں لوگ نگر پرسد سی ایم او سے رکے ہوئے بکاس کاریوں کو لے کر اپنی ناراجگی وقت کر رہے ہیں وہیں اس پورے معاملے پر سی ایم او میں تلیس دوویدی سپائی دیتی ہو نجر آ رہے ہیں سی ایم او کے دورہ ناراج لوگوں سے کہا گیا کہ میں کرمچاری ہوں مجھے جہاں میرے ورشت ادھکاری بھیجیں گے میں وہاں جاؤں گا ورشت ادھکاریوں کے دورہ مجھے تین نگر پرسدوں کا پربار دیا گیا ہے مجھے ہر جگہ سمیں دینا پڑتا ہے پھر چاہے جہاں پدست رہوں وہاں کچھ بھی ہو اس کے لیے ہمارے ورشت ادھکاری ہی جمعے دار ہوں گا آپ نگر پرسد چندرہ میں پدست ہیں اس کے علاوہ آپ کی اور کہاں کہاں دیوٹی لاؤکش نگر اور پاریگر میں پدست دو جگہ اور پدست ہیں تین جگہ پدست ہیں تو آپ چندرہ میں کتنا سمیں دیتے ہیں دیوٹی کے دوران پر میں پریاسی کرتا رہا بھی تک تو کتین ہو گئی ہیں کہ پرچی دن جس دن مجھے سوا ملتا رہا میں ایک گھنٹی دو گھنٹے کے لیے پرچی دن آتا رہا اور جو کام رہے کو نفتاتا رہا اب بات گیا ہے کہ سنوارک مجھے ٹیل میں جانا پڑتا ہے مانگلوار کو جنسنواری میں جانا پڑتا ہے اب پچا بدھوار گروہ کو دتی ایمان چطورت گروہ کو ویڈیو کانفرنسنگ ہوتی ہے اس لیے تین چار دن تو میرے میٹنگ میں نکل جاتے ہیں باقی میں چندرہ میں بھی سمجھ دیتا ہوں اور لوکوشنگر میں بھی سمجھ دیتا ہوں اور جتنا مجھ سے جتنے بھی کار ہوتے ہیں وہ میں کروانے کا پریاس کرتا ہوں تو آپ باریگر میں بھی پہلتے ہیں تو وہاں آپ نے کس دن کتا سمجھ دیتے ہیں اور چندرہ میں کتنا مجھ سے میں باریگر سر جوائن کرنے کے لیے گیا ہوں اس کے بعد ابھی میں نہیں جا پایا ہوں اب جیسے آج ہی ہے میں نے لوکوشنگر کا پرسکشن کروایا اس کے بعد ان کو لے کر یہاں چندرہ آیا یہاں پرسکشن کروایا اور اب پھر سے ان کو لے کر جانا ہے کیونکہ دو بجے سے ان کا پرسکشن گراملی چیتر کا ہے تو ان کو لوکوشنگر میں چھوڑنا ہے ابھی تو نظارت نہیں ہوا ہے لیکن میں ایسے سوچتا ہوں کہ ایک دن یہاں کے لیے کر دیا جا ایک دن باریگر کے لیے کر دیا جا جاہاں نگر کی پہلے بکاسکار آپ کی نہ ہونے کے بجے سے رکے پڑے ہیں جس کا سب سے بڑا ٹیک رہا آپ کی اوپر ڈالا جا رہا ہے نگر پرسک کے جو کرمیچاری ہیں جو پارسد ہیں جو عدیت ہیں وہ بھی یہی سب کہہ رہا ہے کہ جب سی اے مو نہیں بیٹھتے تو کہاں سے کیا کر رہے ہیں تو سی اے مو کیسے بیٹھے گیا آپ بتائیے سی اے مو کو یہ پاس تین تین پروبار ہیں سی اے مو کے پاس اتنے کار ہیں ہاں ایک بات ابس ہے کہ اگر یہاں پرسد کی بیٹھکیں ہوتی ہیں بیدبط کارروائی ہوتی کیونکہ ہمارے یہاں جیسے لوکوشنگر میں ہیں وہاں مجھے سمائی نہیں دینا پڑتا ہے کیونکہ وہاں کا جھکشی چلاتا ہے سب دیکھتا ہے پرسد کی بیٹھیں کرواتا ہے جو چھوٹے موٹے کارروہ ہوتے ہیں وہ بھی کروا دیتے ہیں یہاں تو یہ امید ہی نہیں ہے پرسد سے ایسا کیوں یہاں امید کیوں نہیں ہے یہاں کیا ہے ان کا آپس ہی منمتا ہے آپس ہی بیباد ہیں پرسد کی بیٹھکیں نہیں ہوتی ہیں ابھی دور لگاتار میٹنگ کینسل ہوئی اس پر کیا کہنا آپ کا وہ ادھیکشکا اور آپ لوگ جانے کیونکہ آپ لوگوں کی ہے پرسد کی ہے میری تو میٹنگ ہے نہیں میں تو صرف ایجنڈا جاری کرتا ہوں ادھیکشکی آدھیش آم صاحب اندرست کریں یا میٹنگ کرواتا ایجنڈوں پر کام نہیں ہو رہا سر اس پر کیا کہنا ہے ایجنڈوں پر ایجنڈوں پر پرسدہ پارت ہوئی تبھی کام ہوئی پرسدہ پارت ہوتے نہیں جب میٹنگ نہیں ہوگی اس کا نام بھی درد ہے اس آدھار پر منجوری دی گئی ہے اگر سوامت سمندھی دستاویز نہیں ہے تو منجوری ستاندرست ہے مجھے اس سے کچھ لینا نہیں ہے تو عبیترگوری میں کارربائی کیوں نہیں ہوئی اس میں کارربائی میں تھوڑی کروں گا بہت کارربائی کرنے کے لئے ایجنڈوں پر کارربائی کریں تو آپ نے آیا جائیے تحصیل دارے اس جم سے کریئے یہ میری جانچ کا پسندہ نہیں مجھے اعتقار نہیں ہے جانچ کرنے کے سی ام او کو کوئی اعتقار نہیں ہے سوامت سمندھی سی ام او کو کوئی اعتقار پرابت نہیں ہے